آپ دنیا میں کچھ بھی کر لیں سب بنا لیں گھر بنا لیں گاڑیاں بنا لیں بلڈنگیں بنا لیں یہ سب یہی رہ جائے گا وہ جو اندر باطن میں ہے وہ قبر میں جائے گا وہ قبر میں جائے گا آپ بتائیں کسی کی کسی گاڑی گئی ہے کسی کا گھر گیا یہ جو تو ہم اتنا خرچہ کرتے ہیں موبائل آدمے لے کر ٹیلر ہوتے ہیں ایسا ہو ایسا ہو یہ گیا ہمارے ساتھ نہیں گیا قبر میں کیا جائے گا مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے انسان کے تین دوستوں کا گروہ ہے تین طرح کے گروہ کیا پہلا وہ ہے جو تمہارے زندہ رہنے تک ہے یعنی جب تک تم ہو وہ کیا ہے وہ تمہارے دوست ہیں تمہاری شورت ہے تمہارا سٹیٹس ہے تمہارا مرتبہ ہے تمہاری دولت ہے یہ جب تک تم زندہ ہو یہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں تمہاری آنکھ بند ہو یہ سب ختم ہو جائے گا اب جو مر جاتا ہے چاہے کوئی بادشاہ مر جائے تو کوئی یہ نہیں بولتا کہ بادشاہ ہے بولتا مردہ بڑا ہوا ہے پریزیڈنٹ مر جائے کوئی منسٹر چلا جائے کوئی بھی شخص چلا جائے بس وہ مردہ ہے اب وہ اب یہ سارے رشتے نساب منصف دولت گھر گاڑی سب دور ہو گیا کہا دوسرا گروہ وہ ہے جو قبر تک تمہارے ساتھ جاتا ہے وہ کون ہے کہا وہ تمہاری اولاد ہے وہ تمہارے رشتے دار وہ قبر تک تمہارے ساتھ ہیں بس یعنی تمہیں دفنایا اور بس پھر چل دیئے پھر مل گئے اب سویم کرانا ہے یہ کرانا ہے وہ کرانا ہے نیاز دینی ہے ویراست تقسیم کرنی ہے اب وہ مردہ قبر میں کیا ہے اس کی حالت کیا ہے کسی کو قبر نہیں ہے ہمارے ہاں تو یہی ہے نا کہ اور کیا کرے آدمی اب مر بھی جائے تو بھیج دیتے ہیں بھائی کوئی جا کے قرآن پڑھ کر آ جائے کوئی ایک پڑھ کر آ جائے اس کی کسی کو فکر نہیں ہوتی کہ رات اس کی کیسی گزرے گی کوئی نہیں ہوتی حضرتان مہترم قبر کا معاملہ بہت سخت ہے مولا فرماتے ہیں تیسرا گروہ جو دوست ہے تمہارا وہ تہا قیامت تمہارے ساتھ رہے گا اور وہ کیا ہے وہ تمہارا عمل ہے اگر اچھا ہے تو بھی تمہارے ساتھ ہے اور اگر برا ہے تو بھی تمہارے ساتھ ہے تمہارے ساتھ ہے ساتھ رہے گا حضرتان مہترم ہم کیا لے کے جا رہے ہیں